پہلا باپ شیطانی سمندر برمودہ تکون اور اڑن تشتریان شیطانی سمندر برمودہ تکون اور اڑن تشتریان ایسے موضوع ہیں جو آپ مختلف انداز میں سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہوں گے افسانوی قصے خوفناک داستانیں ناقابل یقین واقعات تاریخی شہادتیں ان سب کو اس طرح گڑمٹ کر دیا گیا ہے کہ پڑھنے والا کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا بلکہ غیر شعوری طور پر اس کی لا شعور میں یہ ایسی داستان کے شکل اختیار کر جاتا ہے جس میں کچھ تجسس کچھ خوف کچھ نئے حقائق کچھ افسانوی قصے شامل ہوں لیکن حقیقت کیا ہے اور ایک مسلمان کو اس مسئلے کو کس روشنی میں دیکھنا چاہیے نیز جو کچھ دنیا کے سامنے اس علاقے گبارے میں بتایا جاتا رہا ہے کیا یہ سب افسانہ ہے یا حقیقت اگر حقیقت ہے تو پھر اس پانی کے اندر ایسا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نگل گیا سینکوں جہاز قائب ہو گئے کسی کا کچھ پتا نہ چلا کیا ابلیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا کانہ دجال اس علاقے میں موجود ہے بڑے بڑے دیو حیکل جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حافظے کی اچانا قائب ہو جانا کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اگوا کیا جانا کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا اگوا کر لیا جانا فضاء میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہو جانا یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کی تشریح آج تک دل کو مطمئن نہیں کر سکی ان کا غائب ہونا اس قدر تیز ہوتا ہے کہ تیاروں کے پائلٹ یا جہاز کے کپتان کو ایمیرجنسی پیغام بھیجنے کے محلت بھی نہیں مل پاتی اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غائب ہونے والے تیاروں جہازوں اور مسافروں کا کبھی کوئی نام و نشان بھی نہیں مل سکا اگرچہ بعض ماہرین کی طرف سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اس جگہ سمندر کے اندر ایسے تیز طوفان آتے ہیں جن کی شدت سے یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہوایں ان کو دور دراز کے پانیوں میں بہا لے جاتی ہیں لیکن اس تشریح کو انسانی ذہن اس لیے تسلیم نہیں کر سکتا کہ جدید ٹکنالوجی کی اس طور میں جبکہ ماہرین سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کر مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں پر تحقیق کے لیے ان کے جسموں کے ساتھ کیمرے لگا کر ان کی تمام نکلو حرکت پر نظر رکھتے ہیں تو کیا آج تک وہ برمودہ تیکون میں غائب ہونے والے بڑے بڑے جہازوں کا ملبا بھی کہیں نہیں ڈھونڈ سکے نیز اس علاقے میں رونما ہونے والے تمام حادثات میں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ اغوا ہونے والے تیاروں کے پائلٹ اور جہاز کے کپتان یا مسافروں میں اپنے وقت کے ماہر لوگ اغوا کیے گئے ہیں نیز جتنے بھی حادثات ہوئے اس وقت وہاں موسم بلکل موتدل اور دن کا وقت تھا چنانچہ موسم کی خرابی کو بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے تیاروں اور جہازوں سے ان کے ہیڈ کوارٹر کا رابطہ اچانک منقطع ہوتا ہے گویا ریڈیو سگنل کسی نے جام کر دیئے گئے ہوں اکثر محققین اس بات پر متفق ہیں شیطانی سمندر اور برمودہ تکون میں ایسی پوریسرار کشش ہے جو ہماری اس کشش سے مختلف ہے جس کو ہم جانتے ہیں برمودہ تکون اور شیطانی سمندر لوگوں کے لیے ایک پوریسرار علاقہ بن چکا ہے جس کے بارے میں جاننے کے لیے انسانی تجسس بڑھتا چلا جاتا ہے بعض مسلم محققین کا خیال ہے کہ شیطانی سمندر اور برمودہ تکون کے اندر دجال نے خفیہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں جہاں سے وہ دنیا کی نظام کو کنٹرول کر رہا ہے اس بارے میں بھی ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے برمودہ تکون سے پہلے شیطانی سمندر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں برمودہ تکون کے بارے میں تو تمام دنیا بھر میں بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو خاصی معلومات ہیں لیکن برمودہ تکون کی اس طرح پرسرار اور حادثات کے مرکز جاپان کا درمودہ تکون یا شیطانی سمندر کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں جاپان کے لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح علم ہے اور جاپانی حکومت نے سرکاری اعلان کے ذریعے لوگوں کو اس علاقے سے دور رہنے کا حکم جاری کر رکھا ہے لیکن جاپان سے بہار کی دنیا اس کے بارے میں کم ہی جانتی ہے حالانکہ برمودہ تکون کی طرح یہاں بھی جہازوں عبدوزوں اور تیاروں کے غائب ہونے کے واقعات بڑی تعداد میں ہوتے رہے ہیں بلکہ محققین کا خیال ہے یہاں حادثات کی تعداد برمودہ تکون سے زیادہ ہے یہاں بھی اغوا ہونے والوں کی اکثریت ماہرین کپتانوں اور ہوابازوں کی رہی ہے بلکہ ایک بات جو یہاں زیادہ خطرناک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں غائب ہونے والے جہاز اور عبدوزوں میں ایسے جہاز اور عبدوزیں بھی شامل ہیں جن میں خطرناک ایڈمی مواد بھرا ہوا تھا شیطانی سمندر کا محلے وقوع یہ علاقہ بحر القاہل پیسیفک اوشن کے میں جاپان اور فلپائن کے علاقے میں ہے یہ تھی کون جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما سے فلپائن کے جزیرے گوام تک اور گوام سے پھر جاپان کے ماریانہ جزائر تک پھر ماریانہ سے یوکوہاما تک بندی ہے ماریانہ جزائر پر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا اس سمندر کو جاپانی لوگ مانو یومی کہتے ہیں جس کے مانی شیطان کا سمندر ہے برمودہ تکون اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑا مشہور نام چارلز بلٹنز کا ہے وہ اپنی کتاب ڈی ڈرائگن ٹرائنگل میں لکھتے ہیں انیس سو باون تا انیس سو چون جاپان نے اپنے پانچ بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے ہیں افراد کی تعداد سات سو سے اوپر ہے اس معمی کا راز جاننے کے لیے جاپانی حکومت نے ایک جہاز پر سو سے زائد سائنس دانوں کا سوار کیا لیکن شیطانی سمندر کا معمہ حل کرنے والے خود معمہ بن گئے اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دے دیا دوسری جنگ عظیم کے دوران بحری لڑائی میں جاپان کو اپنے پانچ تیارہ بردار جہازوں سے ہاتھ دھونا پڑے اس کے علاوہ تین سو چالیس تیارے دس چنگی جہاز دس چنگی کشتیاں نو سپیڈ بوٹ اور چار سو خودکش تیارے بھی اس دکون کے علاقے میں تباہ ہوئے جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب دشمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا لیکن اس بحری دستے کے بارے میں کیا تشریح کی جائے گی جو اس علاقے میں بغیر کسی حادثے کے غائب ہو گیا حالانکہ ابھی تک وہاں نہ تو امریکی اور نہ ہی برطانوی جہاز پہنچے تھے کم از کم ماہرین کی یہی رائے ہے کہ یہ تباہی کھلے دشمن کی جانب سے نہیں تھی کیونکہ ایک محقق کے بقول it is extremely doubtful that they were sunken by enemy action because they were in home waters and there were no British or American ships in these waters during the beginning of the war ترجمہ یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ ان جہازوں کو دشمن نے ڈبویا ہو کیونکہ یہ جہاز اپنی سمندری حدود میں تھے اور جنگ کے ابتدا میں وہاں برطانوی یا امریکی جہاز نہیں پہنچے تھے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور چھپی ہوئی قوت بھی موجود تھی جو اس جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی برمودہ تھی کون اور شیطانی سمندر میں اتنی زیادہ مماسلت جاننے کے بعد کیا کوئی یہ مان سکتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے ہرگز نہیں مشہور محقق چارلز بلٹنرز کہتے ہیں برمودہ اور شیطانی سمندر میں پرسرار طور پر غائب ہو جانا اتفاقی نہیں ہو سکتا جبکہ دونوں علاقوں میں بلکل مماسلت پائی جا رہی ہے جہازوں اور تیاروں کے غائب ہونے میں دونوں جگہ ایک ہی نظریہ کار فرما ہے جہاز منزل نامعلوم یہاں ہونے والے چند مشہور حادثات کے بارے میں جانتے چلیں تا کہ غائب ہونے والوں کی تفصیل معلوم ہو جائے نمبر ایک جاپانی پیٹرول بردار جہاز کائیو مارو فائیو یہ ایک بڑا پیٹرول بردار جہاز تھا جس کا عملہ 31 افراد پر مشتمل تھا جبکہ اس پر پانچ سو ٹن پیٹرول لدہ ہوا تھا ان میں نو سانستان بھی تھے اس جہاز کا اپنے مرکز سے آخرے رابطہ چوبیس ستمبر انیس سو باون کو ہوا تھا اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں گیا نمبر دو جاپانی مال بردار جہاز کورو شو مارو ٹو یہ بھی بڑا مال بردار جہاز تھا جس پر پانچ سو پچیس ٹن مال لدہ ہوا تھا اس کو بھی اس کے عملے سمیت سمندر نگل گیا اور کوئی سراغ نہیں مل سکا اس کا آخری رابطہ بائیس اپریل انیس سو انچاس کو ہوا تھا نمبر تین فرانسیسی جہاز جیرانیوم اس جہاز نے چوبیس نمبر انیس سو چوہتر کو پیغام بھیجا کہ موسم خوشگوار ہے اس کے بعد یہ جہاز اپنے انتیس افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کہیں گمناب خدمت پر چلا گیا نمبر چار مال بردار جہاز بانا لونہ یہ لائی بیریہ کا جہاز تھا اس پر چھے سو سولہ اس پر تیرہ ہزار چھے سو سولہ ٹن وزن تھا اور عملے کی تعداد پینتیس تھی نومبر انیس سو اکھتر میں شیطانی سمندر کی بھینٹ چڑھ گیا نمبر پانچ مال بردار جہاز محجو سار یہ جہاز بھی لائی بیریہ کا تھا اینی شاہدین کے مطابق یہ جہاز شیطانی سمندر میں تھا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی لیکن یہ آگ جہاز کے اندر سے نہیں بلکہ پانی سے جہاز کی طرف بڑھی تھی بہت سے لوگوں نے اسی وقت اس کی تصویریں نکال لیں جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جہاز کے چاروں طرف پانی کی لہروں میں آگ ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جہاز میں کوئی قابل اشتیال مادہ نہیں تھا اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز کو گھرنے والی آگ مسلس کی شکل میں تھی اس میں چوبیس افراد سوار تھے یہ واقعہ مارچ انیس سو ستاسی میں پیش آیا نمبر چھے مال بردار جہاز سوفیا باباس یہ جہاز ٹوکیو جاپان کی بندرگاہ سے روانہ ہوا اور تھوڑا چلنے کے بعد دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا لیکن غائب نہیں ہوا سمندروں کو چیئے سمندروں کا سینے چیرنے والی اور مریخ پارکمندیں ڈالنے والی ٹیکنالوجی اس کا سبب جاننے سے کاسر ہی سبب نامعلوم تفتیش کے دروازے بند غور کیجئے نمبر ساتھ یونانی جہاز ایجیویس جوریجیس یہ بڑا تجارتی جہاز تھا جو انتیس افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ اغوا کر لیا گیا اس پر سولہ ہزار پانچ سو پینسٹ ٹن وزن لدہ ہوا تھا نہ جہاز کا پتا چلا نہ افراد کا اور نہ ہی اس لدے مال کا اثر پانی پر نظر آیا ایٹمی آپ دوزوں کا اغوا قضاق یا سائنستان جہاز کے غائب ہو جانے کے بارے میں تو یہ بہانہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جہاز ڈوب گیا لیکن جدید آپ دوزیں جن میں جدید وائرلس نظام موجود ہو اگر وہ اس علاقے میں غائب کر دی جائیں تو آپ کیا کہیں گے پھر آپ دوزیں بھی کوئی عام نہیں بلکہ ایٹمی آپ دوزیں ذرا سوچئے اور تاجب کیجئے کسی سوپر پاور کی ایٹمی آپ دوز بغیر کسی سبب کے غائب ہو جائے اور اس کی طرف سے کوئی خاطر خواب پریشانی یا استراب دیکھنے میں نہ آئے گویا جس نے دی تھی اسی نے واپس لے لی نمبر ایک روسی آپ دوز ویکٹر ون یہ جدید ایٹمی آپ دوز تھی مارچ انیس سو چوراسی میں شیطانی سمندر کی خفیہ قوت کے پاس ماہ عملے کے چلی گئی عملے کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی شاید کوئی بہت خاص لوگ اس میں سوار تھے نمبر دو روسی آپ دوز ایکو ون پہلی آپ دوز کے غائب ہونے کی صرف پانچ مہینے بعد ستمبر میں جاپان کے ساحل سے ساٹھ میل دور یہ بھی شیطانی سمندر کی خفیہ طاقت نے کسی ضروری کام سے اپنے پاس منگوالی ذرا ملاحظہ فرمائیے ایٹمی آپ دوز نہ ہوئی کوئی کھلونا تھی کہ کچھ پروائی ہی نہیں نمبر تین روسی آپ دوز ایکو ٹو جنوری انیس سو چیاسی کو یہ بھی اسی علاقے کی نظر ہو گئی یہ بھی ایٹمی آپ دوز تھی نمبر چار روسی آپ دوز جولف ون اپریل انیس سو اڑسٹھ میں یہ آپ دوز غائب ہوئی اس کے عملے کی تعداد شیاسی تھی اور اس پر آٹھ سو کلو گرام ایٹمی وار ہیٹ لدے ہوئے تھے افراد اور ایٹمی وار ہیٹ بغیر کسی سبب کے پانی کی کہرائیوں میں چلے گئے نمبر پانچ فرانسیسی آپ دوز چارلی یہ ایٹمی آپ دوز تھی ستمبر انیس سو چوراسی میں اس علاقے میں اپنے نوے سواروں سمیت غائب ہو گئی نمبر چھے برطانوی آپ دوز فوکس ٹرول نومبر انیس سو چیاسی میں اپنے عملے سمیت غائب ہوئی شیطانی سمندر کے اوپر اغوا کیے جانے والے تیارے مارچ انیس سو ستاون میں دس دن کے اندر امریکہ کے تین جنگی تیارے اپنے تمام عملے سمیت اس طرح غائب ہوئے کہ کوئی نام و نشان نہ مل سکا نہ ہی کسی حادثے یا فنڈی خرابی کا پیغام پائلٹ کی جانب سے محصول ہوا یہ تیارے جی ڈی ون کے بی ففٹی اور سی نائنٹی سیون تھے اس کے علاوہ جاپان کا جنگی تیارہ پی ٹو جے سولہ جولائی انیس سو اکھتر کو غائب ہوا یہ بھی کوئی ہنگامی پیغام نہیں دے سکا سبتائی سپریل انیس سو اکھتر کو جاپان کا ہی ایک اور جنگی تیارہ پی ٹو وی سیون غائب ہوا اس کے دو مہینے بعد جاپان کا تدریبی تیارہ آئی ایم ون غائب ہوا جے اے تھری فورٹی ون مسافر بردار تیارہ ماہ صحافیوں کی ٹیم کے اس علاقے کے اوپر سے گزر رہا تھا یہ صحافی امریکی مالبردار جہاز کلیفورنیا مارو جو کہ پہلے یہاں غائب ہو چکا تھا کی تحقیق کی سلسلے میں وہاں جا رہے تھے یہ صحافی غائب شدہ جہاز کی تحقیق تو نہ کر سکے البتہ دنیا کو اپنی تحقیق میں ضرور لگا گئے ایسے غائب ہوئے کہ نہ تیارے کا سراغ ملا نہ صحافیوں کی ٹیم کا انیس مارچ انیس سو ستاون کو سابق فلپائنی صدر کا تیارہ چوبیس حکومتی اہلکاروں سمیت شیطانی سمندر کی فضاء میں غائب ہوا اور کوئی سراغ نہ مل سکا دوسرا حصہ برمودہ ٹرائنگل برمودہ ٹکون برمودہ ٹکون کا محلے وکو برمودہ بحر اوکیانوس ایٹلانٹک اوشن کے کل تین سو جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے جن میں اکثر غیر آباد ہیں صرف بیس جزیروں پر انسان آباد ہیں وہ بھی بہت کم تعداد میں جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اس کو برمودہ ٹکون کہتے ہیں اس ٹکون کا کل رقبہ ایک لاکھ چودہ ہزار مربع کلومیٹر ہے اس کا شمالی سرہ جزائر برمودہ اور جنوب مشرق جنوب مشرقی سرہ پولٹیکو اور جنوب مغربی سرہ میامی فلوریڈا امریکی مشہور زیاست ہے یعنی اس کا ٹکون میامی فلوریڈا میں بنتا ہے جی ہاں فلوریڈا فلوریڈا کے معنی اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کے دوسرے معنی وہ خدا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے تقریباً چار سو سال سے کسی انسان نے ان ویران جزیروں میں جا کر آباد ہونے کی کوشش نہیں کی ہے یہاں تک کہ جہاز کے کیپٹن تک اس علاقے سے دور ہی رہتے ہیں ان میں ایک جملہ بڑا عام ہے جو وہ ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے ہیں وہاں پانے کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راست چھپے ہیں یہاں تک کہ اس راستے پر سفر کرنے والے مسافر بلکہ ائر ہوسٹس تک سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہیں کہ کیا ہمارا تیارہ برمودہ تکون کے اوپر سے گزر کر جائے گا کمپنی کا جواب اگرچہ نفی میں ہی ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کیا برمودہ تکون واقعی تکون کی شکل میں ہے برمودہ تکون سارا کا سارا پانی میں ہے جو کہ بحر اوکیانوس ایٹلانٹک اوشن میں ہے چنانچہ قابلے گور بات یہ ہے کہ تھاٹھے مارتے سمندر میں تکون کس طرح بن سکتا ہے سو جاننا چاہیے کہ تکون حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مقصوص علاقہ ہے جہاں ناقابلے یقین حادثات ہوتے ہیں اس علاقے کو تکون کا فرضی نام دے دیا گیا ہے اسی نام کے بارے ممشور یہ ہے کہ پہلی بار اس علاقے کے لیے برمودہ تکون کا نام 1945 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس وقت استعمال کیا گیا جب اس علاقے میں کچھ تیارے غائب ہو گئے یہ بات قابلت وجہ ہے کہ اس کو تکون کا نام ہی کیوں دیا گیا اس حادثے سے پہلے بھی یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے تھے لیکن اس وقت اس علاقے کو برمودہ تکون کے بجائے شیطان کے جزیرے کہا جاتا تھا کرسٹوفر کولمبس 1451 سے لے کر 1506 جب اس علاقے سے گزرا تو اس نے بھی یہاں کچھ عجیب و غریب مشاہدات کیے مثلا آگ کے گولوں کا سمندر کے اندر داخل ہونا اس علاقے میں پہنچ کر کمپس میں بغیر کسی ظاہری سبب کے خرابی پیدا ہو جانا وغیرہ کولمبس کے امریکی سفر کو اب پانچ سدیاں گزر چکی ہیں لیکن یہ سوال آج بھی اسی طرح برقرار ہے کہ اس علاقے میں پانی کی گہرائیوں میں پانی کے اوپر اور اس کی فضاؤں میں ایسی کیا چیز ہے کونسی پوری سرار طاقت ہے جس کی تشریح اکل انسانی سیٹلائٹ کے اس جدید دور میں ابھی تک نہیں کر سکی 1854 سے پہلے عرب لوگ اس علاقے سے گزردے تھے لیکن ان کے جہازوں کو کبھی کوئی حادثہ یا کوئی غیر معمولی بات یہاں دیکھنے میں نہیں آتی البتہ تاریخ میں بعض اوقات 1854 سے پہلے کے بھی ملتے ہیں جہازوں کا قبرستان برمودہ تکون 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر اورون برق کی بیٹی تھیوڈوسیا جو کہ جنوبی کیرولائنا کے گورنر جوزف اسٹون کی بیوی تھی اپنے وقت کی ذہن ترین اور خوبصورت ترین لڑکی سمجھی جاتی تھی برمودہ تکون میں غائب ہو گئی تھیوڈوسیا اپنے والد سے ملاقات کیلئے اس وقتی مشہور کشتی پیٹریارٹ پر سوار ہو کر نیو یارک جا رہی تھی پیٹریارٹ کا کپتان اس وقتی ماہر امریکی کپتانوں میں شامل ہوتا تھا اس کے ساتھ اس کا ڈاکٹر اور عملے کے چند ارکان تھے لیکن تھیوڈوسیا اور پیٹریارٹ کاملا کبھی نیو یارک نہ پہنچ سکے امریکی نائب صدر ہونے کی حیثیت سے اس کے بعد ارون بر نے بیٹی کی تلاش میں اپنے تمام تر وسائل جھونگ ڈالے لیکن نہ ہی کشتی اور نہ ہی اس پر سوار افراد کا کچھ پتا لگ سکا سوائے چند جھوٹی منصوبہ بند افواہوں کے اٹھارہ سو چودہ امریکی بحری بیڑے کے مشہور جہاز واسپ کو بھی برمودہ تھی کون نگل گیا اس کا کپتان کوئی معمولی کپتان نہیں تھا بلکہ امریکی عوام و خواس کا ہیرو برطانوی بحری بیڑے کے مضبوط ترین جہاز رینڈیر کو صرف ستائیس منٹ میں شکست دینے والا جانسٹن بیلکلے تھا اس فتا کے فوراں بعد کسی کو کچھ خبر نہیں ملی کہ بلیکلے اپنے سٹاف اور جہاز کے ساتھ کس دنیا میں جا پہنچا گھر کے گلی کچوں کو لوگ پہچانتے ہیں لیکن انتہائی تلاش کے بعد کوئی ہلکا سا نشان بھی ان کا نہ پاس گی تو کیا برمودہ تھی کون ان کو اپنے اندر نگل گیا یا بلیکلے کی صلاحیت سے متاثر ہو کر خفیہ قوت نے اپنے لئے منتخب کر لیا پہلی جنگ عظیم انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ کے وقت مارچ انیس سو اٹھارہ میں امریکی بحری جہاز سائیکلوپس یو ایسے اس علاقے میں غائب ہو گیا اس پر ساڑھے چودہ ہزار ٹن خام مال لدہ ہوا تھا جو کہ جنگ کے دوران استعمال ہوتا تھا اس کے علاوہ تین سو افراد اس پر سوار تھے ان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں مل سکا جاشو سلوکم ایک ایسا کپتان تھا جو نہ صرف امریکی بحریہ کی تاریخ کا بلکہ ساری دنیا کی بحریہ کی تاریخ میں اپنا نام رکھتا ہے بچپن سے سمندر کی موجوں سے کھیلنے والا سب سے پہلے تنہا سارے دنیا کی سمندری سیر کرنے والا ساری عمر خطرناک سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرتے رہنے کے بعد جب انیس سو نو میں ایک سفر پر اپنی کشتی سپری پروانہ ہوا تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے برمودہ تیکون میں اپنی کشتی کے ساتھ غائب ہو گیا اس کا اور اس کی کشتی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا نہ حادثے کی خبر نہ کشتی کا ملبا سوائے اس کے برمودہ تیکون میں غائب ہونے والوں کی فیرس میں اس کا اور اس کی کشتی کا اضافہ ہو گیا مسافر غائب جہاز ساحل پر کیا آپ یقین کریں گے اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک جہاز برمودہ کے سمندر میں کھڑا ہے لیکن مسافر اور کپتان لا پتا ہے کھانے کی میزوں پر کھانا اسی طرح لگا ہو گویا سوار کھانا کھاتے کھاتے ابھی کسی کام سے اٹھ کر گئے ہوں نہ کسی حادثے کے اثار نہ کسی لوٹ مار کی کوئی نشانی آخر تمام سوار اچانک بیچ سمندر میں کھانا چھوڑ کر کس کے مہمان بن گئے یہ حادثہ کیرل ڈیرنگ نامی جہاز کے ساتھ پیش آیا جہاز کا اگلا حصہ ساحل پر ریت میں دھنسا ہوا تھا جبکہ پچھلا حصہ پانی میں تھا کھانے کی میزوں پر کھانا لگا ہوا تھا کرسیاں تھوڑی سی پیچھے کی جانب کھسکی ہوئی تھی گویا اس کے سوار کسی غیر متوقع بات پیش آنے پر اپنی جگہ سے اٹھے ہوں اور پھر واپس آنا چاہتے ہوں لیکن پھر وہ کبھی اپنی کرسیوں پر واپس نہ آسکے کرسیوں اور میزوں پر کھانے کی پلیٹوں کو دیکھ کر کسی ہنگامے یا بھگدڑ کے کوئی اثار وہاں نظر نہیں آتے تھے جہاز کی آلت دیکھ کر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کوئی لوٹ مار کی واردات ہوئی ہے پھر سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے بڑے جہاز کو ساحل پر کون لائیا اور اس کے سواروں کے ساتھ کیا حافظہ پیش آیا کیونکہ اتنے بڑے جہاز کا اتنے کم پانی میں آنا ناممکن ہے یہ جہاز جی جی ڈیرنگ کمپنی آف پورٹ لینڈ کی ملکیت تھا ہیری کونوور بھشور امریکی ارب پتی ماہر جنگی پائلٹ کشتیوں کی دور جیتنے والا ماہر کپتان انیس سو اٹھاون میں اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ برمودہ تکون کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا لیکن اس پار صرف افراد اغوا کیے گئے جبکہ ان کی کشتی میامی فلوریڈا کے ساحل سے اسی میل شمال میں ایک کنارے پر ملی ہیری کونوور اور اس کے ساتھی کشتی سے غائب تھے ڈوبا ہوا جہاز واپس کیا کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ کوئی جہاز سمندر میں مکمل ڈوب گیا ہو اور کچھ عرصے کے بعد ہی درست حالت میں بغیر کسی خرابی کے اوپر آ جائے ایک جہاز برمودہ تکون کے پانی پر تیہ رہا ہے سمندر کی موجیں اس سے اٹھکیلیاں کر رہی ہیں لیکن اس میں کوئی نہیں بلکل خالی نہ کپتان نہ عملہ اور نہ کوئی سوار اس جہاز کا نام رادہ ہاما ہے ایس ایس ٹک کی کپتان اور عملے نے جو منظر دیکھا وہ کچھ یوں ہے ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے نہ کسی نے کسی چیز کو اٹھایا ہے نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے نہ لوٹ مار کی واردات ہے نہ کوئی حادثہ حتیٰ کہ کپتان کا کلم اور دوربین بھی اسی طرح رکھی ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ اچھمبے کی بات یہ ہے کہ بحری جہاز رانی کی ریکارڈ میں یہ جہاز ڈوب چکا تھا جس کو ڈوبتے ہوئے اٹلی کی ریکس نامی کشتی کے سواروں اور عملے نے خود دیکھا تھا ذرا سوچئے یہ کون اغواکار ہیں جو جہاز سے بیش قیمتی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں لیتے اور نہ ہی اغوا کرنے کے بعد اپنا کوئی مطالبہ کسی کے سامنے رکھتے ہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پھر جاتے کہاں ہیں ایسے واقعات جن کی کوئی قابل اتمنان تشریح نہیں کی جا سکتی کیا برمودہ کے اندر یہ واقعات اتفاقی ہیں یا کوئی منظم قوت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کرتی رہتی ہے ماہرین خاموش ہیں بلکہ خاموش کر دئیے گئے ہیں تحقیق کے تمام دروازے بند کر دئیے گئے ہیں مکمل خاموشی بلکہ موت کا سناٹا آخر ایسا کیا ہے ماہرین کے نزدیک ایک بات تہہ شدہ ہے کہ ان تمام واقعات سے بحری قضاقوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی حادثے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جہاز پر موجود نقد پیسہ یا کوئی اور قیمتی اشیاء اٹھا لی گئی ہوں نیز ان غائب ہونے والے جہازوں کی جانب سے سمندر میں موجود پہرے داری کے مراقض نے کبھی انداد طلب کرنے کا کوئی اشارہ بھی موصول نہیں کیا البتہ باز مردبہ کچھ پیغمات موصول ہوئے جو واضح نہیں تھے حاصل شدہ اس غیر واضح پیغمات سے تحقیق کار اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تمام خادثات بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوئے اور جہاز کے کپتان اور عملے پر اچانک کوئی خوفتاری ہوا انیس سو چوبیس میں جاپانی مال بردار جہاز یورو کو یورو کو مارو نے غائب ہونے سے پہلے ساحل پر پہرداری کے مرکز کو یہ پیغام بھیجا ہمارے اوپر خوفتاری ہو رہا ہے خطرہ خطرہ فوراں ہماری مدد کرو البتہ انیس سو سٹھ سٹھ میں غائب ہونے والی ویچ کرافٹ نامی تفریحی کشتی یارڈ سے جو پیغام آخری وقت میں موصول ہوا وہ کچھ واضح تھا کشتی کا مالک جو خود کشتی پر موجود تھا اس نے قریبی مرکز کو آخری پیغام یہ دیا کشتی پانی کے نیچے موجود کسی نامعلوم چیز سے ٹکرائی ہے تشویش کی کوئی بات نہیں ہے کشتی میں کوئی خرابی نہیں ہوئی البتہ یہ ٹھیک طور پر کام نہیں کر پا رہی اس پیغام کے صرف تین منٹ بعد امدادی ٹیم کشتی کے جگہ پر پہنچ گئی لیکن ان تین منٹوں میں کشتی اس کا مالک اور مالک کا دوست جو کہ سینڈ جارج چرچ کا پادری فورٹ لورڈرل تھا کسی نامعلوم جگہ پہنچ چکے تھے پندرہ منٹ بعد ایک اور امدادی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور دوستوں میں علاقے کا چپا چپا چھان مارا لیکن ویچ کرافٹ کا کوئی سراغ نہ مل سکا ایک روداد اور ملحظہ فرمائے میں اپنے بڑی کشتی لے کر شکار کے لیے نکلا میری کشتی کے پیچھے ایک اوز ٹریڈر نامی کشتی بندی ہوئی تھی جس کو میری کشتی کھینچ رہی تھی موسم بلکل صاف تھا ایسا موسم اس طرح کے سفر کے لیے بڑا موضوع ہوتا ہے ہم جزائر بہامہ کے درمیان اس جگہ پہنچ کے جہاں سمندر بہت گہرا ہے جب اندھیرہ بڑھا تو میں سمت کا پتہ لگانے کی گھر سے کپتان کے کمرے میں آیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے چنانچہ میں اپنے سونے کے کمرے میں پانی کمرے میں داخل ہو رہا ہے بڑی مشکل سے میں دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ پایا ابھی میں نے دروازے کی چٹکنیں کھولی بھی نہ تھی دروازہ میرے اوپر آ گرا اور میں نے خود کو سمندر کی گہرائی میں پایا میں نے تیر کر سمندر کی سطح پر آنے کی کوشش کی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سمندر میں میں نیچے کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہوں میں تیزی سے اوپر کی جانب جانے کی کوشش کرتا رہا بلاخر کوشش کامیاب رہی اور میں پانی کے اوپر آ گیا میں نے دیکھا کہ میری کشتی غائب ہے اور کہ کوش ٹریڈر جس کو میری کشتی کھینچ رہی تھی وہ پانی پر موجود ہے اور وہ لاوٹ سپیکر سے مجھے آوازیں دے رہے ہیں یہ روداد وائل جا نامی کشتی کے کپتان جوئے ٹیلی کی ہے لیکن جوئے ٹیلی بھی کچھ بتا نہیں سکا کہ اس کی کشتی کو کیا حادثہ پیش آیا حالانکہ سمندر بلکل پرسکون تھا جبکہ دوسری کشتی کے کوش ٹریڈر کا کپتان بھی صرف اتنا ہی بتا سکا کہ اچانک کشتی کا ویل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا برمودہ تکون میں غائب ہونے والے مشہور جہاز نمبر ایک اگست اٹھارہ سو میں امریکی کشتی انسٹریجنٹ بغیر کسی حادثے کے غائب ہو گئی اس پر تین سو چالیس مسافر سوار تھے نمبر دو جنوری اٹھارہ سو اسی میں اٹلانٹا نامی بریٹش جہاز غائب ہوا اس پر دو سو نوے افراد سوار تھے نمبر تین اکتوبر انیس سو دو میں فیریا نامی جرمن جہاز غائب ہوا اس کا عملہ اگوا کر لیا گیا جبکہ جہاز مل گیا نمبر چار مارچ انیس سو اٹھارہ میں امریکی مالبردار جہاز سائیکلو اپنے تمام عملے سمیت غائب ہوا عملے کی تعداد تین سو نو تھی نمبر پانچ انیس سو چوبیس میں مالبردار جاپانی کشتی رائنو کو غائب ہوئی نمبر چھے انیس سو اکتیس میں مالبردار جہاز سٹافجر غائب ہوا اپریل انیس سو اکتیس میں ہی جون اینڈ میری جون اینڈ میری نامی امریکی جہاز غائب ہوا پھر کچھ وقت بعد جنوبی برمودہ سے پچاس میل دور پانی پر تیرتا ہوا ملا نمبر سات مارچ انیس سو اٹھاس میں برطانوی آسٹریلوی مالبردار جہاز انگلو سٹریلیز غائب ہوا نمبر آٹھ فروری انیس سو چالیس میں گلوریا کول نامی تفریحی کشتی غائب ہوئی پھر کچھ عرصے بعد غائب ہونے کے جگہ سے دو سو میل دور پائی گئی لیکن سواروں سے خالی نمبر نو بائیس اکتوبر انیس سو چوالیس کو کیوبا کیوبا کا ریڈ پیکون نامی جہاز غائب ہوا پھر کچھ عرصے بعد فلوریڈا کے ساحل کے قریب سواروں سے خالی پانی پر تیہتا ہوا پایا گیا نمبر دس انیس سو اٹھالیس میں فرانسیسی روزالی نامی جہاز کا عملہ اس پر سے اغوا کر لیا گیا اور جہاز کچھ عرصے بعد اس علاقے سے مل گیا نمبر گیارہ جون انیس سو پچاس میں سینڈرل نامی جہاز اس علاقے میں غائب ہوا نمبر بارہ انیس سو پچپن میں کوین ماریو نامی تفریح کشتی غائب ہوئی نمبر تیرہ دو فروری انیس سو تریسٹھ کو میرین سلفر کوین نامی امریکی مالبردار جہاز غائب ہوا اس پر اڑتیس جہاز رانسوار تھے اس پر سلفر لدہ ہوا تھا نمبر چودہ یکم جولائی انیس سو تریسٹھ کو سنو بوائی نامی کشتی غائب ہوئی نمبر پندرہ دسمبر انیس سو سٹھ سٹھ میں بیچ گرافٹ جہاز غائب ہوا اس کا وزن بیس ہزار ٹرن تھا اور امریکی تعداد بتیس تھی نمبر سولہ مئی انیس سو اٹھ سٹھ مشہور امریکی آپ دوز سکورپین نینانوے فوجیوں سمیت غائب ہو گئی نمبر سترہ اپریل انیس سو ستر میں امریکی مالبردار جہاز ملٹن ٹریڈ غائب ہوا نمبر اٹھارہ مارچ انیس سو تہتر میں جرمنی کا مالبردار جہاز اینیٹا غائب ہوا یہ محض وہ واقعات ہیں جو زیادہ مشہور ہوئے ورنہ یہ فہرست خاصی طویل ہے برمودہ کی فضائیں تیاروں کی شکارگاہ برمودہ تکون میں بڑے بڑے جہازوں کا غائب ہو جانا ہی کیا کم پرسرار تھا فضاء میں اڑتے تیارے بھی نامالوں منزلوں کی طرف روانہ ہونے لگے اور پھر کبھی واپس نہ آسکے جنگی اور مسافر بردار تیارے اڑتے اڑتے اچانا غائب ہو جائیں جبکہ موسم بھی بلکل صاف ہو تو آپ کیا کہیں گے کیا آسمان ان کو نگل گیا یا برمودہ تکون کے پانے میں موجود کوئی خفیہ قوت ان کو اگوا کر کے لے گئی تیاروں کا ملبا بھی نہ مل سکا اور نہ ہی پائلٹ ہنگامی پیغام اپنے سٹیشن کو بھیج سکے اگر کبھی کوئی بھیجنے میں کامیاب ہوا بھی تو وہ پیغام اس حالت میں سٹیشن پہنچا کہ کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ پیغام کا مطلب کیا ہے انیس سو پینتالیس کے ایک شام برمودہ تکون کی پرسراریت میں اور اضافہ کر گئی ابھی شام کا اتدائی وقت تھا موسم صاف اور فضاء بڑی خوشگوار تھی تربیتی پروازوں کے لیے ایسا موسم بڑا سازگار ہوتا ہے امریکی ریاست فلوریڈا میں واقعہ ایک ائر بیس سے بارہ بمبار تیارے چنانچہ تمام تیارے الگ الگ پرواز کرنے لگے اس دوران مرکز کو کسی بھی تیارے کی جانب سے کسی پریشانی یا خرابی کی کوئی اطلاع محصول نہیں ہوئی جس کا مطلب تھا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے اپنا مقررہ وقت پورا کرنے کے بعد تمام تیارے ائر بیس پر اواپس آنا شروع ہوئے دس واپس آگئے لیکن دو تیارے غائب ہو گئے امریکی فضائیہ کے ہوابازوں نے اس علاقے کی فضائوں اور سمندر کو چھان مارا لیکن ان دو تیاروں اور ان میں موجود پائلٹ اور انجینئر کا کچھ سراغ نہ مل سکا ائر بیس کو کسی حادثے یا مدد طلب کرنے کا پیغام بھی محصول نہیں ہوا گویا اتنے بڑے تیارے پر مدہ کی فضائوں میں تحلیل ہوئے یا پانی کی نظر ہو گئے کچھ پتا نہ چل سکا